بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج ہماری نشست کا موضوع ہے اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا رشتہ کیسے مضبوط ہو انوان کے اعتبار سے بہت اچھا موضوع ہے جو منتخب کیا گیا ہے اور بنیادی تعلیمات دین سے اس موضوع کا تعلق ہے اگر دیکھا جائے تو اس موضوع سے ہی ایک بات جھلک رہی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا تعلق کیسے مضبوط ہو یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا تعلق ہے یہ ایسی حقیقت ہے جسے انکار ممکن نہیں تعلق ہے اور یہ تعلق دو طرفہ ہے اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے اور ہر انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے اب اس تعلق کو مضبوط کیسے کرنا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کی جائے گی اب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ اشارت فرما رکھا ہے اور پھر احادیث مبارکہ میں بھی مختلف جو جگہیں ہیں وہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالی انسان سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا مخلوق میں یہ عزاز صرف انسان کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی روح میں سے انسان کے اندر روح پھونکی یہ عزاز خالصتا انسان کے حصے میں آیا پھر دوسرا عزاز محبت کی بنیاد پر جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا نائب بنایا سیکنڈ بنایا گویا کہ اس پورے جہان میں انسان اللہ کے نائب کے طور پر بھیجا گیا ہے اور وہ یہاں جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے ایک ایک انسان اللہ کے نائب کے طور پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک نائب کسی ہے تو یہ اللہ تعالی کی وہ محبت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے انسان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا اب انسان جو ہے ہر انسان کیسے اپنے رب سے محبت کرتا ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو عالم ارواح کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان سے پوچھا تھا وہاں اقرار کروایا تھا کہ روحوں سے یہ پوچھا یا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب روحوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو اس سے مفسینین اکرام یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہِ الست تھا اس سے وہ وعدہ لینا بنیادی طور پر انسان کے اندر انسان کے رگ و رشا میں انسان کی روح کے اندر اپنی جو کبریائی اور الہیت ہے علوہیت ہے اس کو ڈالنے کا مقصد تھا کہ ہر انسان کے اندر اپنے رب کو پہچاننے کی اور اس سے محبت کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے وہ فطری طور پر اللہ تعالی نے رکھ دی تھی تو ہر انسان اپنے رب سے کسی نہ کسی طور پر لازمی محبت کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس محبت کے لطیف احساس کو جگایا کیسے جائے بنیادی طور پر جو رسالت کا مقصد ہے وہ اسی تعلق کے احساس کو جگانا مقصود ہوتا ہے اس میں اور جو بھی حضراتِ انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ حقیقت میں انسان کے اس رشتے کو اس تعلق کو جو اس کے رب کے ساتھ ہونا چاہیے اور جس درجے کا ہونا چاہیے اس تعلق کو بحال کرنے کے لئے تشریف لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظاہرہ مقاصدِ نبوت میں یہی ہے کہ بندے کو اس کے رب سے جوڑا جائے یہ وہ چیز ہے جو شریعت کے اندر مطلوب ہے تو حقیقت ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کا جو دل ہے وہ مرکز ہی محبت کے لئے بنایا ہوا ہے انسانی دل محبت کا مرکز ہے انسان کے دل میں یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت نہ آئے ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت اس کے اپنے رب کے ساتھ ہے وہ دل میں پائی جا رہی ہے یا مخلوق میں سے اور یا دوسرے انسانوں میں سے کوئی خوبصورت جو خوبصورت اور وجیح چہرے کی محبت انسان کے اندر آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مال کی محبت آ سکتی ہے دنیا کی باقی جو دیگر چیزیں ہیں ان کی چکا چوند میں سے کسی ایک چیز سے محبت دل میں آ سکتی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کا دل محبت سے خالی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اب جب محبت سے انسان کا دل ممکن نہیں ہے کہ خالی ہو تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان کے دل میں اس کی محبت ہو جو سب سے زیادہ انسان کے حوالے سے محبت کا سزاوار ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام ایک انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ محبت کرے تو اپنے رب سے کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے تو بات کا حاصل یہاں تک جو ہوئی وہ یہ ہے کہ انسانی دل محبت کا مرکز ہے لیکن اس محبت کو اختیاری طور پر وہ رخ دینا چاہیے جو شریعت میں مطلوب ہے ورنہ یہ جو محبت کا مرکز ہے اگر اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور آ گیا تو یہ محبت عذاب بن جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کے اس انگل سے ہمیں بچائے اب اللہ اور بندے کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے یہ مضبوط کیسے ہو تو اس میں دو تین چیزیں ہیں جو گزارشات آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی عرض کی جائیں گی ان میں سے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے جو قرآن پاک نے خود بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہا ہے کہ نبی کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو پھر اللہ تم سے محبت کرے تو پھر یہ ہے کہ میری اطاعت کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جو انسان اپنے رب کے وہ احکام جو اللہ چاہتا ہے کہ کرو ان کی بجا آوری لاتا ہے اسی طریقے سے وہ انسان اللہ کے وہ احکام جن کے مطالق یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے تو وہ نہیں کرتا اللہ کی محبت آٹومیٹیکلی اس کے دل میں آ جائے گی اور اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو گویا کہ انسان کی محبت میں اللہ کی طرف سے اور اللہ کی بندے کی طرف سے دونوں اعتبار سے محبت میں اضافہ شروع ہو جائے گا جب انسان اللہ کی اطاعت میں آ جائے گا جب انسان شیطان کی فرما برداری سے نکل جائے گا تو یہ بنیادی اور سب سے قلیدی اصول ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ میری محبت میرے رب کے ساتھ مضبوط ہو اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل خیریت میں رہے اس کا دل اس کے لیے اس کے اوپر عذاب ڈھالنے کا باعث نہ بنے تو وہ اپنے دل کو اپنے رب کے حوالے کر دے کسی دوسری حسین صورت کے حوالے اگر وہ ہو گیا تو پھر وہ دل دل نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک ایسا ٹھکانہ بنے گا جہاں جس کی جلن سے پورا بدن جو ہے وہ ایک عجیب و غریب کرب میں مبتلا ہوگا تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تاکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے وہ بڑھتا چلا جائے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے یہ تو ایک عمومی اصول ہے جس کے اندر جو بعد میں اب ہم بات کریں گے وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں دوسرا جو بڑا اصول ہے محبت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے وہ سیدھا رکھے اس میں کہیں بھی کوئی نفاق کا انثر نہیں ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ انسان کوئی کام کرتا ہے غلط کرتا ہے تو خود با خود اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں نے یہ غلط نہیں کیا علانکہ اللہ کو تو سب پتا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی تین جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی عدالت میں متمائن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو یہ جو تعلق ہوتا ہے اس وجہ سے انسان اور بندے کے درمیان بیچ میں شیطانیت آ جاتی ہے شیطان کا انصر آ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو صاف ستھرا رکھے یعنی جو غلط ہو جائے تو پورے دل میں احساس ندامت کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگے اور بندہ کہے اپنے آپ کو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا اللہ آپ مجھے معاف فرمائیے میں بندہ ہوں تم رب ہو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور یا اللہ اس وقت جو ہوئی ہے یا اللہ مجھے معاف فرمائیے اور استغفار کرتا رہے استغفار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مختلف جو روایات آتی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے انسان کے مطالق اللہ تعالیٰ اپنے جو خصوصی فرشتے ہیں وہاں ذکر فرماتا ہے اور فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اب ظاہر ہے ایک والد ہے ایک والدہ ہے یا کوئی اور رشتہ ہے تو وہ اپنے مطالق کے حوالے سے فخر تب ہی کرتا ہے جب دل میں اس کی حوالے سے اس کے اچھے عامال کی وجہ سے محبت کا احساس بڑھ جاتا ہے تب ہی تو وہ اس کے اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے فخر کے الفاظ استعمال کرتا ہے خوشی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اس کے رب کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ مزید مزید بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی علاوہ وہ چیز جس سے کہ اپنے رب کے ساتھ محبت کا جو تعلق ہے وہ بڑھتا ہے وہ چیز ہے ایسے عامال کرنا جن سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو مثلا ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجے تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ انسان اگر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے تو اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ کی خصوصی رحمت بری نظر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے انسان کو مزید اچھے عامال کرنے کی توفیق ملتی ہے تو گویا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجنا حقیقت میں اللہ تعالی کی محبت کے اندر اضافے کا بہت موثر ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے انسانوں کو اپنے عامال سے حتی الامکان خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا یہ بھی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے رب کے ہاں محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہے مثلاً انسان اپنے والدین کو خوش کرنا چاہے انسان کی یہ کوشش ہو کہ میری ماں مجھ سے خوش رہے میرے والد مجھ سے خوش رہے اور جملہ متعلقین جو ہیں جن کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی گزر رہی ہے وہ انسان کے ساتھ اس کے ساتھ ملتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں جہاں تک انسان کے اپنے بس میں ہے تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالی کو بڑی پسند ہے اور اللہ تعالی کے ہاں انسان کے اللہ کے ساتھ محبت کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی کو یاد رکھنا خواہ و خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے اور اس کا رب اس سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے خاص طور پر تنہائی کے چند لمحات اگر انسان ان چیزوں میں صرف کرے کہ کہیں ایک طرف بیٹھا اور اپنے رب کو یاد کیا اس کے احسانات جو اس دنیا میں انس کو یاد کیا اس کی ملاقات کے لیے جو اللہ تعالی نے خود بتائی ہوئی ہیں کہ کیا مناظر ہوں گے اس کے قیامت کے دین اور اس کے بعد ان کو دیکھ کر ان کو سوچ کر اپنے رب کے ساتھ کچھ تنہائی میں وقت گزارے تو یہ وہ چیز ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہے اور جس سے انسان کے دل میں اپنے رب کی محبت ایسی جاگزین ہوتی ہے کہ پھر وہاں کوئی دوسری اور چیز کا دخل نہیں ہو سکتا یہ مختصرا وہ چیزیں ہیں جن سے انسان اپنے رب کے ساتھ اور اس کا رب اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے اور یہ رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عشق حقیقی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت دے اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرے اور اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ کے ساتھ تعلق میں اس کے ساتھ محبت برے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَغْ